ناظرین انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنی محبت اپنے پیار کو اپنے سامنے کسی کا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا ہے انسان چاہے عورت ہو یا مرد اس کی جبلت میں شامل ہے کہ جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو ساری عمر نہیں بھولتا باقی دکھ درد شاید بھول جائے یہ پیار شاید ہے ہی بہت جان لیوا چیز انسان جتنا بھی بہادر خوبصورت ذہین فتین ہو اس مرد سے باچی ہی نہیں سکتا ڈراما سری رد میں بھی ذہین اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے ایمان سالار کی ہو چکی ہے دونوں خوش باش زندگی بسر کر رہے ہیں مگر ذہین رکابت کی آگ میں جل رہا ہے جب ذہین نے دیکھا کہ ایمان تو بالکل ٹھیک ہے بلکہ اپنی زندگی میں متمن اور پہلے سے بھی زیادہ پور اعتماد بن گئی ہے جبکہ ذہین ایمان کے پیار میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے مجنوب بن گیا ہے تو پھر ذہین وہ کچھ کار گزرتا ہے جو کہ ایک نارمل اور باشعور شخص شاید کرنے میں سو دفعہ سوچے ناظرین یہ اپیسوڈ بڑی دلچسپ اور سبق آموز ہے اس کو ایڈ تک لازمی دیکھئے گا شکریہ ہم اپنے چینل پر اپنے معزد سامنے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ زین ایمان کو فون کرتا ہے کہ یاد ہے کہ میں نے تجھے کہا تھا میں واپس ضرور آوں گا میں واپس آ چکا ہوں تم نے تو اپنا وعدہ بڑی خوش اسلوبے سے نبھا دیا ہے اب میری باری ہے ایمان تیار ہو جاؤ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا ہے میں تھک گیا ہوں اس زندگی سے بہتر تیرے سہارے میں دیارے غیر بھی کٹا اور تم نے مجھے کیا دیا بے وفائی کا غم جدائی اب میں اپنا حساب پورا کرنے ہوں گا ایمان پریشان ہو جاتی ہے کہ اب کیا بنیں گا زین ایمان کے گھر آ جاتا ہے جبکہ دعا تیار ہو کر دفتر جانے والی ایمان کو کیا پتا تھا کہ آج وہ ڈریور کے ساتھ نہیں جائے گی بلکہ اس کا پرانا پیار اس کے لیے پریشانیاں لے کر آئے گا زین این اس وقت ایمان کے سامنے آ جاتا ہے جب ایمان ڈریور کو بلا رہی ہوتی ہے زین ایمان سے کہتا ہے ایمان تم نے تو مجھے جدائی کا غم دیا اور آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم کو چین سے جینے دوں گا وہ بھی میری ناک کے نیچے ایمان کہتی ہے زین اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تیرے اپنوں کا قصور ہے انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا زین کہتا نہیں ایمان اب میں ساری وجوہات تیرے موہ سے سنوں گا تیری زبان سے سنوں گا کہ تم نے مجھ سے شادی سے کیوں نقار کیا اور وہ بھی شادی سے صرف چار دن پہلے میرا کیا قصورتہ تم سالار کی دولت پر مر گئی سالار کے پاس بہت بیسہ تھا وہ تمہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور محلوں میں رکھتا اس لئے تم نے مجھے ٹھک رہا اگر یہ بات ہی تو تم نے مجھ سے پیار ہی کیوں کیا تھا کیوں پیار کر کے دھوکہ دیا تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے اب ایمان تمہیں تمہارے کیے کی سزا تو ملے گی زین ایمان کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے ادھر ڈرائیور سالار کو فون کرتا ہے کہ کوئی ایمان بی بی کو گاڑی سمیت اگوا کر کے لے گیا ہے سالار پہلے تو چوکی دار کو ڈھانٹا ہے کہ کوئی کیسے گاڑی سمیت ایمان کو اگوا کر کے لے گیا ہے اور تم دیکھتے رہے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تمہارے گیٹ پر ہونے کا کیا فائدہ سالار اپنی گاڑی نکالتا ہے اور پریشانی کے عالم میں پہلے اپنے گھر فون کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایمان گھر تو آئی ہی نہیں اس پر سالار اور بھی پریشان ہو جاتا ہے دوسری طرف زین گسی اور رکابت کی آگ میں ایمان کو زبردستی لے تو گیا مگر تھی تو وہ کسی زمانے میں زین کی محبت زین کی زندگی وہ ایک ہوتل کے لون میں بیٹھے ہیں اور زین ایمان کے سامنے ہاتھ جوٹتا ہے کہ ایمان میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا میں بہار گیا ہوں میں تجھے بھول نہیں پا رہا پلیز مجھ سے شادی کر لو ایمان زین کو کہتی ہے کہ زین اب تو میری شادی ہو گئی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا اسی اسنا میں سلار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جب سلار ایمان اور زین کو دیکھتا ہے تو سلار بہت گسے میں آ جاتا ہے اور وہ زین کو کہتا ہے کہ یہ اتنی گھٹیا حرکت کرو گئے اس کا میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا تم تو اتنے گر گئے ہو کہ تم نے تو ہماری رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا تو سلار بھی خیال نہیں کیا